موسیقی دنیا بھر میں بہترین گری نائٹ کی سپلائی کی وجہ سے مشہور جالور کو گری نائٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ شہر چتوڑگڑ ریاست کی بعد سب سے مہتپونڈ شہر مانا جاتا ہے یہ پورا کا پورا شہر پیلے پتھروں سے بنا ہوا ہے اس لیے اسے گولڈن سٹی یا سورننگری بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جالور شہر کا نام ایک ہندو سنت جوالی کے اوپر رکھا گیا تھا جو کی راجہ دشرت کے درباری تھے اسی کارن اسے شروع میں جاوالیپور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بھارتی اتحاس کے سب سے بڑے اوڈھاؤں میں سے ایک مہارانہ پرطاب کی ماتاجی بھی جالور سے ہی تھی جالور جو ادھپور سے 140 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ شہر 10,640 ورگ کلومیٹر کے وشال بھو بھاگ پر وسترت ہے جو پالی باڑ میر شروہی اور گجرات راج کی سیما سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اب بات کریں شہر کی جن سنکھیا کی تو 2011 کی جنگڑنا کے انوصار جالور کی جن سنکھیا 18,30,151 ہے بات کریں لنگانوپات کی تو پرتی ہزار پروشوں پر 951 مہلائیں پائی جاتی ہیں اور یہاں کا جن سنکھیا غنطو 172 وقتی پرتیور کے کلومیٹر ہے لیکن اس شہر کی سکشہ راجستان میں سب سے کم مانی جاتی ہے یہاں کی لوگ سب سے زیادہ مارواری بھاشا کو عام بولچال کے روپ میں استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہندی اور کافی کم لوگوں دوارہ راجستانی بھاشا کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس شہر کی سب سے پرمکھ ندی جوائی ندی کو مانا جاتا ہے جسے پشچیمی راجستان کی گنگا بھی کہا جاتا ہے وہی اگر بات کریں اس شہر کے مکھیا اکرشن کی تو جالور کے کلے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں یہ عدبھت کلہ کھڑی پہاڑی پر بنا ہے اس مندر میں پرویش کے چار دوار موجود ہیں اور اس کلے کا نرمان پارمپریک ہندو واسطوکلا کا استعمال کر کے کیا گیا ہے اس شہر کی جنتہ کو بہت ہی دھارمک مانا جاتا ہے اس لئے یہاں پر آپ کو زیادہ تر مندیروں کے درشن ہوں گے سودھا ماتا کا مندر جو 900 سال پرانا دیوی ماں کا مندر ہے اور سودھا چوٹی پر بنا ہوا ہے یہاں پر جہاج مندر شریش ورنگری تیرد امید پور تیرد بھی اپنا سوارنم اتحاس لیے بنے ہوئے ہیں اوڈیوگیک وکاز کے نام پر جالور میں صرف مائننگ انڈسٹری ہی ہے جس میں یہاں کی ایک بڑی جنسنگھیا کام کرتی ہے جالور میں شکشہ کی کمی اور اوڈیوگیک وکاز کا نام ہونا یہاں گریبی کی ایک بڑی بجہ ہے جالور کی لگ بھگ 70% آبادی کھیتی پر نربھر ہے اور باقی بچے ہوئے لوگ انیویو سائے بھی کرتے ہیں یہاں سے سرکاری نوکری کرنے والے لوگوں کی سنگھیا بہت کم ہے اس کے علاوہ یہاں کی سنسکریتی نے ہمیشہ سہی کلا اور ساہیت پر اپنا دھیان دیا ہے سندھو گھاٹی کے اوشیش بھی جالور کے علانہ گاؤں میں پائے گئے تھے اس کے علاوہ جالور جین سمودائے کے لوگوں کے لیے خاص محتو رکھتا ہے یہاں جین مندیروں اور تیرتھوں کی سنگھیا کافی زیادہ ہے اوڈیوگوں کی درشتی سے گرینایٹ اوڈیوگ اس شہر کی ارتویبستہ میں بڑا یوگدان کرتا ہے گرینایٹ سے ٹائل بنانے کا سب سے پہلا کام بھی یہی پر شروع ہوا تھا بات کریں شہر کے انفرسٹرکچر کی تو یہاں راجستھان ویتنگم اور راجستھان خادیگرام اوڈیوگ لوگوں کو سیوائیں دینے کے لیے بورڈ بھی بنے ہوئے ہیں یہاں کا نزدیکی ہوا یڈہ اس شہر سے 140 کلومیٹر دور جودھپور اور 489 کلومیٹر دور جائپور میں موجود ہے یہ جلہ اتری ریلوے کے براڈ گیج لائن سے جڑا ہوا ہے بہت سے شہروں کے لیے یہاں سے ٹرینس چاہتی ہیں راستیو راجمارک نمبر پندرہ اس جلے سے ہو کر گزرتا ہے آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن اگر آپ اس شہر کی سندرتہ کو پاس سے نہارنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سمیں نکال کے یہاں پر ضرور آئیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر ایسے ہی ویڈیو اپنے شہر کے بارے میں چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کومنٹ پر اپنے شہر کا نام لکھ کریں ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ جڑے رہیے ایکسپلور وائی آر ایس کے ساتھ